سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونیپن 24 کو سب سے پہلے لیتسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے ہریان سرکار کے شہری سامیہ نکائے مندری ڈاکٹر کمل گپتہ سونیپن زلہ اپایوکٹ میں نگر نگم کی سمنوی بیٹک میں حصہ لینے پہنچے اس موقع پر انہوں نے نگر نگم کے ادھکاریوں سونیپن سانسد ویدھائی کے ساتھ مل کر نگر نگم کشیتر میں چل رہے وکاسکاریوں کا جازہ لیا اور ادھکاریوں کو دشان رتش دیئے کہ جل سے جل آدھورے پڑے وکاسکاریوں کو پورا کیا جائے ڈلی کے جنتر منتر پر ڈیش کے نامی پہلوان دھرنے پر بیٹھے ہیں اور لگاتار گونڈا سے سانسد اور کشتی فیڈریشن کے چیف بریج بھوشن شرن پر یون شوشن کے آروپ لگ رہے ہیں ہریانہ میں اس کو لے کر سیاسی گھما سانچاری ہے اس مسئلے پر ہریانہ سرکار کے کیونٹ منتری ڈاکٹر کمل گھتا نے کہا کہ قانون اپنا کام کر رہا ہے اور دھرنے دینے سے بات نہیں بنتی ہمیں قانون ویوستہ پر مشواس رکھنا چاہیے ستیپال ملک دوارہ دیئے گئے بیانوں پر کمل گھتا نے کہا کہ ستیپال ملک اس وقت میں کہا تھے جب یہ سب ہوا جب کوئی ستا میں ہوتا ہے تو اس سے در ستاتا ہے لیکن ستا سے باہر ہو جانے کے بعد بیان بازی کرنا خلط بات ہے راہوٹ گاندھی پر کیے گئے سوال پر کانگریز پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ کشمیر میں دھارہ تین سو ستر لگی ہوئی تھی جس کو ہٹا کر ہم نے دیش کو ایک کر دیا ہے اور کانگریز کیسے دیش جوڑنے کی بات کر رہی ہے بھارچی جنتہ پارٹی کا تو پنہ پرمک بن چکا ہے لیکن کانگریز اپنے ہریانہ میں بائیس زلہ اجھکش ابھی بھی نیوکٹ نہیں کر سکی ہے دیکھئے میں پورے ہریانہ میں سبھی جلوں کا پرواز کر رہا ہوں اور اس پرواز کی درشتی سے میں اس سونی پت آنے سے پہلے سترے جلوں میں گھوم کر آیا ہوں یہ میرا اٹھاروہ جلہ ہے اور ابھی شام کو میں پانی پت جلے میں جاؤں گا اور جس پرکار کی میٹنگ میں نے یہاں لی ہے اسی پرکار کی میٹنگ میں پانی پت میں بھی گھوم گا اور اس میٹنگ میں وشیش طور سے میں نے کئی پوائنٹس جو ہمارے دپارٹمنٹ کے ہیں اہم پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں ان کا لیکھا جو کھا ان میں کیا کمیان کیسے ان میں صدھار ہو سکتا ہے اس طرح کی چرچہ ہم نے سب نے کی ہے اور ہمارے آدھرنیے سانسد صاحب بھی اس میٹنگ میں رہے ہمیں ان کا عشیرواد ملا ہمارے تین ویدھائک بھی اس میٹنگ میں رہے محلال جی اور سویندر فوار جی اور نرمل چودری جی اور ہمارے چیئرمن بھی یہاں پر رہے سب ہی ادھکاری رہے ہمارے امبالا سے سپیشل وہاں کے کمیشنر یہاں پر آئے تو اس میں ہم نے پروپرٹی آئی ڈی پروپرٹی آئی ڈی میں بڑا ہاہاکار بڑی گلتیاں ہیں بھی لیکن پورے دیش میں یہ پیانہ ایک ایسا پرانت ہے جس نے یہ ساہس کیا مانین موڈی جی نے جس طرح سے نوٹ بندی کی وینے جوالا میں تو دو دن میں نوٹ بندی کا جو ایک سا وہ واپس لے لیا گیا لیکن ہم نے نوٹ بندی کو امپلیمنٹ کیا اور اس کے چیلنج کو سوکار کیا ہم نے جی ایس ٹی کے چیلنج کو سوکار کیا تو ایسے ہی ہم نے پروپرٹی آئی ڈی کے معاملے کو بھی سوکار کیا چیلنج کو سوکارا اور اس کو ہم پورا کر رہے ہیں اور ہم نے لگ بگ وہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ اس کو ٹھیک بھی کر لیا ہے پھر ہم نے سوامیت بھی یوزرہ کی بات مانین مکھے منتری جی نے کہا کہ جن لوگوں کو بیس سال سے ادھیک ایسی کوئی پروپرٹی ملی ہے جو قرائے پر ہے یا لیچ پر ہے تو اس کا مالکانہ حق اس کو دیں کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی دریاء دلی ہے تو اس میں ہم نے دی بھی ہیں اس میں کچھ اڑچنے آ رہی تھی ان کو بھی ہم نے سول کرنے کا پریاز کیا ہے اسی پرکار سے جو جس نے بھی دھرتی پر جنم لیا تو اس کو روٹی کپڑا مکان سواستے اور سکشا تو اس لیے ہم نے کہا کہ جو اناپرووڈ کلونی ہیں ان کو بھی سب کو ہم اپرووڈ کریں اور شنیشن ہے ہم ان کو اپرووڈ کرنے کا ایک پروسس جاری کیے ہوئے ہیں ہم نے ان میں رونز میں کافی ہم نے اس کو ریلیکسیشن دی ہے اور اس کے بعد نگردرشن جو ہم ہر آدمی لکھ کر جو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میری گھلی بنوائی جائے میری پارک کی سپائی کروائی جائے میرے یہاں پانی کی ویوستہ کی جائے تو ایسی سبھی ویوستہوں کی جو ڈیمانڈ ہیں وہ نگردرشن کے پورٹل پر ڈال کر اور پھر اس کی اپرووڈ اپرووڈ اور ایڈنسٹری اور فائننسیل اور ٹیکنیکل اپرووڈ کر کے اور اس کو ورک بھی ٹینڈر بھی اون لائن اپرووڈ کر کے تاکہ برشتہ چار دور ہو پھر ہم نے سوچھتہ کی بات دی چاہے دور ٹوڈور کلیکشن ہے اس کا پورا لیکھا جو کھا لیا کہ کیا کمی ہے کتنے وحیکل ہیں کم ہیں زیادہ ہیں کرمچاری کم ہیں زیادہ ہیں زیادہ کیسے کریں گے یہ سب چرچہ کرنے کے بعد پھر ہم نے بجٹ کی بات دیا کہ ہر یو ایل بی میں کتنی کتنا پیسہ ہے وہ خرچ کیا کیوں نہیں کیا اس کی بھی ساری چیزیں اور پھر ہم نے بیوٹیفیکیشن کی بات دیا ہم نے کہا کہ کوئی دس پندرہ کلومیٹر کی سڑک جو ہے اس کا چین کریں اس کو ایکسکلوسیو چم کریں اس کا ڈیوائیڈر ہے اس کی گریل ہے اس میں جو بڑے بڑے گملے ہیں پودے ہیں صفائی ہے پارکنگ کی مارکنگ ہے اس طرح سے اس کو بھی چمکانے کی بات ہم نے کہا کہ ہر نگم میں دس سے دیس کلومیٹر ہر پریشت میں پانس سے دس کلومیٹر اور ہر پالکہ میں ہمارے چھوٹے موٹے اور بڑے شہر ملا کر ایٹی ایٹ ہیں تو ایٹی ایٹ کی ایٹی ایٹ یو ایل بیز میں یہ سڑک کا شہر کا پارکوں کا سمشان کا سب کو اس کا سوندریہ کرن کیا جائے تاکہ لوگوں کو یہ سمشان میں جانے کے بعد بھی یہ لگے کہ وہ کسی رملک ستھان پر آئے وہ بھی ہمارا ایک قسم سے پوجہ کا ستھر تو اس طرح کے ہم نے سبھی پوائنٹس پر لیکھا جو تھا کیا ہے اور اسی نمیت میں یہاں سونی پت میں آیا ہوں اور میں ان سب کا آبھاری ہوں ان سب نے میری بات کی جان سے سنا منتری آپ دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں کیا پرتیگری آپ کی چلیے لوگ کنٹر میں سب کو ادھکار ہے مولک ادھکار ہے کوئی کچھ بھی بولے وہ ان کی سوچ ہے وہ بیٹھ گئے نہیں منتری جی آروپ آپ کے ہی ویجیپی یہ سانسا دھا گونڈا سے برچ بوسر شران ایسے دھرنے سے نہیں کوئی بات بنتی ہے کانون اپنا کام کرتا ہے law of the land must prevail اگر انہوں نے گلتی کی ہے تو وہ بھوکتیں گے کیول آروپ لگنے سے آروپ پروو نہیں ہوتا منتری جی جانچ کمیٹی بنی اس میں سے دس سیدھی ویجیپی نیتا ہی آپ کی بویتہ خوکارٹنوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے جانچ کمیٹی نے ریپورٹ ہی نہیں پڑھ نہیں دی اور ان کے اوہے بھگرتہ کی گئی اب یہ مجھے تو اس بات کی جانکاری نہیں ہے یہ وہ جانے ان سے پوچھنی جی ساتپال ملک بھی لگاتار ویجیپی پارٹی پر حملہ برہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پلوہ میں جو اٹیک ہوا اس میں کمی ہماری نیتا ہوتی کیا تھے وہ اس سمیے کورنر تھے کیوں نہیں بولے انہوں نے کہا ہے کہ وہ بولے تھے لیکن اس سمیے چپ رہنے کے لیے کہ آگیا اس وجہ سے اب وہ سامنے آئے ہیں تو اب وہ چپ نہیں رہ سکتے یہ جب تک کسی کے پاس ستا ہے جب تک وہ بیٹھا ہے جب تک وہ ڈرپوک ہوتا ہے یا وہ بولنا نہیں چاہتا جب اس کا کاریکال پورا ہو جاتا ہے جب اس کو اس کی کورسی ہٹ جاتی ہے تو وہ تڑفتا ہے اور تڑفنے پر اس طرح کے جو انہوں نے تو ابھی دیش کو جوڑنے کی بات کی مجھے یہ نہیں سمجھمایا دیش ہمارا آزاد ہوا انیس سو سیٹھالیس میں پاکستان کس نے بنوایا راہول گاندھی ان کے پتا راجیو گاندھی ان کے نانا جوہر لال نہرون ان کے پتا موٹی لال نہرون دیش آزاد ہوا پاکستان بنوایا پوروی پاکستان پچھمی پاکستان کشمیر ملا کشمیر کا اٹھتر ہزار ورک کلومیٹر جو اتری پچھمی حصہ تھا اس کو پیوکے بنوا دیا انیس سو باسٹھ میں چائنہ کا آٹھتیس ہزار ورک کلومیٹر پوروی لڈاک یہ انہوں نے اکسائی چین بنوا دیا اور دیش کو جوڑنے کی بعد شامہ پرشاد مخرجی نے اس سمیں لے جاتے وہ یاد آج تو ہم نے کشمیر کو دھارہ تین سو ستر ہٹا کر جوڑی دیا ہے آج دیش جڑا ہوا ہے آج چھس سو سال پرانی ہماری جو 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 ہماری عجت تھی بابر نے توڑا کس نے بنوایا آج دیش کو جوڑنے کا کام موڈی نے کیا ہے آج دیش دھارہ تین سو ستر جوڑنے کا جو کام ہے جب توڑی ہے اس کو تو دیش جڑا ایک نہیں جڑا راہول گاندی نے کیسا دیش جڑا آج آزاد دیش میں اور جب کاشمیر بھارت کا بلکل پورتیا حصہ بن چکا ہے تب وہ جنڈا لے کر کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں جا کر جنڈا لگاؤں گا اور دیش جوڑنوں گا کون سا پارٹی تو جوڑ لو تین سال تک یہاں ایک ہی پریوار کے لوگ ادھیکش بنتے ہیں اور وہ کچھ ور سے پہلے نواب جادے نے جو ریجائن کیا اور اس کے بعد ان کو کوئی راستی ادھیکش نہیں ملا اب کوئی وہ ڈھونڈ ڈانڈ کے پگڑ کے اور اس کو راستی ادھیکش بنا دیا پھر پردیش ادھیکش میں ان کو دکت آتی ہے پھر بائیس جلا ادھیکش بنا لو نا آج تک ہمارے تو یہاں پرنا پرموک تک بن گئے پرنا پرموک الگ ہیں اور بودھ کے ادھیکش الگ ہیں اور مندل ادھیکش 306 ہم نے بنائے ہر تین سال میں بدلتے ہیں بائیس جلا ادھیکش ہر تین سال میں بدلتے ہیں دیکھ لو نا ان کی بھر تو جڑتا نہیں ہے آپ اس کا تو ذکر کرو جس میں کچھ تو اسطق ہو بڑے پروجیکٹ سونیپت میں جو اٹھ کے ہوئے ہیں بزرٹ کے اب آہوگی نگرنی نہیں کریں گے پورا ان سب کو ان کا سب کا مانگی مکہ منترین جی نے کل بھی کہا ہے وہ ابھی شگری جو بڑے پروجیکٹ ہیں ان کی میٹنگ لینے والے ہیں ان کو پورا کریں گے میں سونیپت میں آیا ہوں میں ایسے ایک ایک چیز کا پورا ڈیٹیل مجھے نہیں گھان ہے تو اس کی جو بھی آپ کانگریس کا نام لے رہے ہو کانگریس کا مکان میں نے آپ کو کیا ہاں ایک سیٹ والے کی بات پڑ رہے ہو آپ اس تو یہاں وپکش نہیں ہیں اور اس بات کا ہمیں دکھ بھی ہے